نمسکار مطروں مطروں کبھی سوچئے گا کہ آپ کو کتنا گصہ آتا ہے اور گصے سے کیا کیا ہوتا ہے یہ صرف کوئی یہ نہیں ہے کہ گصہ جو ہے وہ آپ کو توڑ فوڑ پہ اتار اوپر ہے سب یہ رہی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں کئی رسائنک جسے آپ کیمیکل لوچہ آج کل کی زبان میں کہہ لیتے ہیں بہت ساری رسائنک جو بدلاو ہیں وہ بھی سوچ میں آتے ہیں بہت سارے معاملوں میں یہ گصہ شریر کے ہر انگ پر فرق ڈالتا ہے پیٹ پر سب سے زیادہ فرق ہوتا ہے آپ کی جو سنائیو پرکریہ ہے اس پر دوبارہ دوسرا اثر ہوتا ہے مثلا میں آپ کو ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا ادارن دے دوں گا تو آپ کو آسان ہو جائے گا اب ایک ٹرم ہے میڈیکل سائنسز میں انگزائیٹی ان اوڈاومنی گصہ آپ کے یہاں پر خلل ڈالتا ہے شبد اس کے لیے زبان پر آتے ہیں لیکن اثر پیٹ پر پڑتا ہے آپ کو لوز موشن لگ جاتے ہیں یا پیٹ میں کریم سانے شروع ہو جاتے ہیں اور یا پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کئی بار کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھوک مر گئی آپ کئی بار یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو موترن علی کی پرکریہ ہے اس میں بادھا آ رہی ہے اس میں رکاوٹ آ رہی ہے جیلن بڑھ جاتی ہے اور آپ کئی بار تھاتکالک روپ سے پانی آپ کی ضرورت ہوتا اس وقت پانی نہیں پی پاتے یا نسلیق نہیں ہوتا تو آپ کے لیے سمسیاں اور بھی زیادہ یہ تیکھی ہو جاتی ہے اور یا ایک دم سے آپ تین چار گلاس کٹھے ہی پانی پی کے آپ گصے کو شانت کر دینا چاہتے ہیں تو گصہ کوئی آگ تو ہے نہیں مطروں کے چار گلاس پانی کے آپ ڈال دیں گے تو گصہ ایسے شانت ہو جائے گا اس کے لیے ہر چیز ہر پرکریہ میں ایک صبر ایک دھیمہ پن وہ ضروری ہوتا ہے سرڈنلی آپ یہ آپ کی ایموشنز جو ہیں وہ آپ کی جو بھاون آتمک یا سمبیغ آتمک فیلنگز ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ سوچ آن کیا تو شروع ہو گئی ہیں اور اگر دیکھا کہ زیادہ ہو گیا تو آپ نے سوچ آف کر لیا زندگی سوچ آن اور سوچ آف سے نہیں چلتی اس کے لیے ایک رویہ بنانا پڑتا ہے میں آپ کو تھوڑے سے اوزارن دے دوں دنیا میں آپ تو یہ سارے جو جنابی نتیجے اس کے لیے ایکزٹ پول اور نئی نئی ٹرمز آ گئی ہیں قرآن وقتوں میں صرف ایک ٹرم ہوتی تھی گیلپ پول گیلپ بھی کسی وقتی کا نام ہے جس کے نام سے یہ پول جڑا ہوا ہے امریکہ میں صرف گیلپ پول ہی ہوتا تھا بریٹر میں بھی پسمی دیشوں میں لگ بگ گیلپ پول کی ابدہار نہ تھی اس کے اپنے صدحانت ہوتے ہیں ان صدحانتوں کے مطابق وہ کسی بھی گھٹنا کرم پر اپنا سمیق شاتمک جو ویورن ہے جو بیورا ہے وہ سمبادت کر کے ایڈٹ کر کے دے دیتے ہیں اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس میں اٹھانمے پرتشت گیلپ پول جو ہیں وہ صحیح نکلے ہیں اب گیلپ نے اپنے صرف یہ راج نیٹک جو سرویکشن ہیں ان کو چھوڑ کر ساماجک معاملوں کو بھی بیچ میں شامل کر لیا ہے کہ وہ زیادہ پراسنگک ہیں اور لاپرد ہیں ان پوری انسانیت کے لیے لاپرد ہیں اور ان کے جو پرنام ہیں وہ زندگی میں بہت سارے اچھے سار تک بدلہ بھی لاسکتے ہیں انہی باتوں کے ادھار پر گیلپ نے کچھ ایک سرویکشن کرائے ہیں اور اس میں ایک جو نیا سرویکشن آیا ہے وہ گلوبل ایموشنز وشوستر پر ایموشنز ارتات سنویدن شیلتا کا ایک ماپ دنڈ ہے اس کو اپنے کے لیے ایک سرویکشن کرایا گیا تو گلوبل ایموشن ریپورٹ یا سرویکشن کی انسار دو ہزار بیس میں وشش روپ سے دو ہزار بیس میں یعنی لیڈ ورس کے دو ورس پہلے کی بات یہ ہے اس میں پچھلے پندرہ ورشوں کے سارے ریکارڈ جو ہیں وہ دنیا میں دکھ بھی بڑا اس ورش میں وشش روپ سے گصہ اپنے چرم پر پہنچ گیا اور چنتہ اور تناو اور اندرہ حرثات ٹینشن اور جو انگزائیٹی ہے اور اندرہ انسومنیا یہ ساری کی ساری تکلیفیں یہ اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ یہ چیزیں ساری کی ساری انہوں نے پوری پوری مانفتہ کا ایک رویہ جینے کی شہلی ہی بدل ڈالی اور اس میں ایک بات میں آپ کو وشش روپ سے بتانا چاہوں گا کہ اس سرویکشن کی باری کیوں میں جائیں گے تو اس میں ایک تطو بشش روپ سے سرویکشن کرنے والوں نے ہو بھارا ہے کہ مہا ماری کو زیادہ فیلانے میں اس کا ہاتھ زیادہ رہا ہے کرود کا گصے کا گصے کی وجہ سے یہ جو باقی چیزیں جو بائی پروڈکٹ ہیں گصے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اتفادن بہت سارے بے روزگاری ہے یا کام کا ختم ہو جانا ہے یا بزار میں مندی کہا جانا ہے اچانک یا بیماری اور بیماری کا علاج جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو جانا ہے کہ زندگی میں اتنا بندوبست کرنا ممکن نہیں رہتا تو یہ ساری چیزیں ملا جو لاکے ان کا جو افیکٹ ہے وہ زندگی کی یہ اپنی جینے کی شیلی پر پڑا ہے اور اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ مہا ماری میں جو وردی ہوئی آقسمک روپ میں اس میں گصے کا بھی یوگدان تھا مہا ماری اور گصہ دونوں میں تعلق جو ہے اس سرویکشن کے مادہم سے اوبر کر آتا ہے اور اسی پرکار سے ایک سٹین فورڈ وشوہ ودیالہ ہے وہاں بھی کچھ سرویکشن ہوئے ان سرویکشنوں کے انصار ایک پروفیسر ہے ان کے ہینس سٹینر تو ہینس سٹینر کا یہ کہنا ہے کہ مہا ماری نے کرود کو بڑھانے میں بھی اپنا یوگدان ڈالا ہے جو ایریٹیبلٹی ہے جو چڑچڑا پن ہے وقتی میں اوبرا ہے اور جب چڑچڑا پن اوبرتا ہے اس وقت آدمی کسی بھی چیز پر بیویک پورن کاربائی یا بیویک پورن سوچ سے کام لے ہی نہیں پاتا گصے میں آ کر ہنسہ اور ہنسہ کے انترگت ہتھیائیں اور سارے ہی جتنے بھی دوسرے تیسرے جو غلط کام ہیں وہ اسی کے مادہم سے شروع ہوتے ہیں اور گصے میں آ کر پی گئی دارو کا ایفیکٹ اور ہے آپ نے شام کو چھوٹا سا گوپیک لیا ہے رہت کے لیے وہ بات الگ ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں گصے چھوٹے سے کیا ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اب اگر آپ دکھی ہو کر دارو پی رہے ہیں تو پھر وہ چھوٹا یا بڑا اس بات کی کوئی تمیز نہیں رہتی آپ زیادہ بھی پی سکتے ہیں مجھ سے میں نراشہ میں ہتاشہ میں اور ریکلیسلی آپ سموکنگ بھی کر سکتے ہیں دھومر پان پہ بھی زیادہ اور اس کے بعد آپ کے لنگز خراب ہو یا لیور خراب ہو یہ بات کی باتیں ہیں لیکن یہ نسچت ہے کہ گصے کا یوگدان ہماری زندگی میں بہت اہم رہا ہے بہت اہم رہا ہے اور اب تو یہ مانا جانے لگا ہے کہ وشو ستر پر اگر زیادہ ہتاشہ اور نراشہ فیلی ہے تو اس کا یہ قرن گصہ بھی ہے یوکرین اور روس کے بیچ میں جو لڑائی چل رہی ہے وہ لڑائی کسی سدھانت کو لے کر یا کسی مدے کو لے کر نہیں چل رہی بلکہ ایک غصہ جو ہے وہ یوکرین کے ناغرکوں کے من میں بھی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں بھاو دیا گیا اور روسیوں کے من میں ہے کہ ہم مہام علی اور ہمارے سے کوئی بھہبیت نہیں ہونے کا نام لے رہا اب یہ دیکھ لیے کتنا سمیں ہو گیا کتنا زیادہ لمبا وقت بھی گیا اور اس کے بعد بھی کوئی ایسے آثار نہیں نظر آتے کہ جب تک ایک ملک دونوں میں سے پوری طرح تباہ نہیں ہوتا اور دوسرا جو ہے وہ پارشلی تباہ نہیں ہوتا تب تک جنگ تھمیں گی نہیں اس میں کوئی بھی دخل نہیں دے پا رہا نہ یو این او نہ کوئی بڑے دیش نہ امریکہ نہ کوئی انہ مہاولی نہ بھارر کوئی بھی دیش اس میں اپنا سشکت ہستاکشیپ مضبوطی کے ساتھ دخل وہ نہیں دے پا رہا اور یہ ساری کی ساری ستیتیاں جو ہے مترو کسی نہ کسی سطر پر گسے سے اتیجنا سے اور دربھاونہ پورن بیوہار سے اوپجتی ہیں اب ان سے کیسے بچا جائے بہت طریقے ہیں بچنے کے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کیا آپ نے بچنا ہے نیت نہیں ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے مرنا ہے تو مرنا ہے پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جینا میں کوئی جینا ہے للو تو جیسے سنبادوں سے زندگی نہیں چلتی مترو شکریہ